اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا لے جی آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں لگے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہائی ترہم کرنے والی ذات ہے اور خوشحام دیت کہتے ہیں آپ سب کو پاکستان کے موسٹ آتھنٹک فورم دی کمپیٹسٹ سرویسیز اکیڈمی میں ڈیئر سٹوڈنٹس آج بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں الفریڈ نوبل کے بارے میں بڑا مشہور نام جسے آج آپ بڑی عزت سے بکارتے ہیں اور جس کے نام سے منصوب ہیں نوبل پرائزیز بھٹکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ الفریڈ نوبل کو موت کا سوداگر تک کہا گیا اسے موت کا سوداگر کیوں کہا گیا موت کے سوداگر سے لے کر ایک نیک انسان تک کا اس کا سفر کیا ہے اور یہ نیک نامی اس کو کیسے ملی اس کے نام سے نوبل پرائزیز کیسے سٹارٹ ہوئی سارا کچھ آپ کو بتائیں گی اس ویڈیو میں اور اس کے لبہ موسٹ ریپیٹیڈ آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی شامل کر دیئے گئے ہیں اسی ویڈیو میں نیکسٹ جو اکیڈمی کا سیشن ہے وہ بہت جلد سٹارٹ ہو رہا ہے آپ اس سیشن کو ضرور جوائن کریں مزید ڈیمو لیکچرز اگر آپ کو فری دیکھنے ہیں تو یہیں اس ویڈیو کے انڈ سکرین پر مل جائیں گے فرسٹ کمنٹ میں مل جائیں گے ایون ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائیں گے نمبر آپ لوگوں کو معلوم ہے اس نمبر کے اوپر ویٹس اپ کر کے سیشن کو ضرور جوائن کیجئے بڑا ایمپورنٹ لیکچرز سارا سارا ریپیٹیڈ ایم سی کیوز بھی ہیں اور ایلفریڈ نوبل کے بارے میں بڑی ایمپورنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگنے والی ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ پکچر ہے ایلفریڈ نوبل کی جو آپ لوگوں کو اچھی طرح زہن نشین کر لینی چاہیے بڑا ایمپورنٹ شخص ہے ہسٹری کے اندر اچھا بھئی سب سے پہلا تو جائیں بڑی بیسک سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ جو ایلفریڈ نوبل ہے اس کا پورا نام کیا تھا ہے ایلفریڈ برنٹ نوبل ٹھیک ہے ایٹین تھرٹی تھری میں یہ بندہ سویڈن کے شہر سٹاکھوم کے اندر پیدا ہوا اور اس کے بعد ایٹین نائنٹی سکس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جناب کہاں پر لگوریا اٹلی کے اندر لگوریا اٹلی کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی اور جناب جو اس کی ریسٹنگ پلیس ہے جہاں پر اس کو دفنائے گیا وہ دوبارہ سے وہی جگہ ہے جہاں یہ پیدا ہوا یعنی کہ سٹاکھوم سویڈن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب اٹھارہ سو تیتیس سے لے کر اٹھارہ سو چھانوے تک کا اس کی زندگی کا سفر ہے سویڈن کے شہر سٹاکھوم میں پیدا ہوا اٹلی میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور دوبارہ دفنائے گیا کہاں پر اپنے ہی سویڈن میں سٹاکھوم کے اندر اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھاسی میں کچھ ایسا ہوا کیلفریڈ نوبل کو بڑی پشمانی ہوئی اور اس نے سوچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اٹھارہ سو اٹھاسی کی پہلے میں آپ کو بات بتاؤں گا اٹھارہ سو اٹھاسی سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا وہ بھی میں بتاؤں گا بھئی اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایک واقعہ ہوا کہ اس کا ایک بھائی تھا لیڈوک نام کا ٹھیک ہے ایٹین ایٹی ایٹ میں نے ایلفریڈ نوبل کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ٹھیک ہے جب اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی نے تو ایک نیوز پیپر نے اس کے خلاف ایک خبر لگائی کیونکہ نیوز پیپر والوں کو یہ لگا کہ ایلفریڈ نوبل کی ڈیتھ ہو گئی ہے چلا گیا تو اخبار میں خبر لگی اٹھارہ سو اٹھاریسی میں پندرہ اپریل اٹھارہ سو اٹھاسی کو اور خبر کیا تھی جناب خبر تھی دی مرچنٹ آف ڈیتھ اس ڈیڈ دی مرچنٹ آف ڈیتھ اس ڈیڈ یعنی موت کا سوداگر مر چکا ہے اب جب ایلفریڈ نوبل نے یہ خبر پڑھی نے ایلفریڈ نوبل کو بڑا دکھ ہوا کہ یار مجھے موت کا سوداگر کہا جا رہا ہے وہ سوچنے لگا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے موت کا سوداگر کہیں گے آخر اسے موت کا سوداگر کیوں کہا گیا تھا ایسی کیا ریزن تھی اور یہ خبر پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ایلفریڈ نوبل نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جس کی وجہ سے یہ خبر لگی تھی ٹھیک ہے یعنی موت کا سوداگر کہہ دیا گیا چونکہ گو کہ ایلفریڈ نوبل کی ڈیتھ نہیں ہوئی تو اس کا بھائی مرا لیکن غلطی سے اخبار والوں کو لگا کہ ایلفریڈ نوبل کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے اسے اس کے لیے لکھا کہ موت کا سوداگر مارا گیا آخر اسے موت کا سوداگر کیوں کہا گیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تو جناب سن لیجئے ایلفریڈ نوبل جس کے نام سے آج کل نوبل پرائزیز منصوب ہیں شروع سے ہی کوئی یہ نوبل پرائزیز کے نام سے منصوب نہیں ہے جناب پہلے جو ہے نا سب سے پہلے ایلفریڈ نوبل کا جو کارنامہ تھا نا وہ یہ تھا کہ جناب جو آپ کا ایلفریڈ نوبل ہے اس نے بڑے ہی ایکسپلوسیو ایک میٹیریل بنایا تھا جسے ڈائینامائٹ کہا جاتا ہے کئی بار پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ ڈائینامائٹ کس نے بنایا کس نے انونٹ کیا تو یہ جناب ایلفریڈ نوبل نے ہی انونٹ کیا تھا ایٹین سکسٹی سیون میں اور چونکہ یہ ایکسپلوسیو میٹیریل تھا اور یہ ایکسپلوسیو میٹیریلز اس نے اور بھی کافی زارے بنائے تھے اور اس طرح کی چیزوں کی تجارت جب دنیا میں ہونے لگی اور دنیا مرنے لگی اس کے ایکسپلوسیو میٹیریلز کی وجہ سے اسی لئے اخبار نے لکھا تھا کہ جناب جو بندہ جس کی بنائی ہوئی چیزوں سے لوگ لکمہ اجل بن رہے ہیں وہ موت کا سوداگر آج مر چکا ہے ٹھیک ہے 1866 میں 1867 میں یہ ڈائنمائٹ بناتا ہے بندہ اور 1888 میں اس کے بھائی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں موت کے سوداگر ہونے کی خبر لگتی ہے اور اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے الفریڈ نوبل کہتا ہے کہ یار کیا مجھے موت کے سوداگر کے نام سے پکار آجائے گا میری زندگی میں تو جناب اس کے دل پر لگی چوٹ اس خبر کو پڑھ کر جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد الفریڈ نوبل نے کیا کیا اس نے کہا کہ مجھے اپنے متعلق دنیا کا پوائنٹ آف یو چینج کرنا ہے اور اس نے اپنی 94% جو اس کی جائدات تھی وہ اس نے چیریٹی کے اندر ڈال دی 94% اور اس نے کہا کہ جو بندہ بھی کوئی بڑا اچھا کام کرتا ہے کسی فیلڈ کے اندر تو اسے ایک انعام دیا جائے اسے نوبل پرائز سے نوازا جائے اور اس نے 94% اپنی دولت پھر چیریٹی کی کاموں میں لگا دی نوبل پرائز کے لیے مختص کر دی اور یہ ایک بہت بڑا اس کا اقدام تھا وہ بندہ جس کی وجہ سے پہلے دنیا مر رہی تھی اب وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کے لیے اس نے اپنی 94% جائدات وقف کر دی اور جناب کہا جاتا ہے کہ تقریبا 31 ملین سویڈش کرونا اس نے مختص کیے تھے 31 ملین سویڈش کرونا اس ٹائم بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی اور جناب اس کے بعد اس نے کہا کہ پانچ مختلف فیلز کے اندر نوبل پرائزز دیے جائیں گے چھتا ایکنومکس والا بعد میں سٹارٹ ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیچے ام سی کیوز میں آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جناب جب یہ بندہ مر گیا نا اٹھارہ سو چھانوے میں اس کے بعد نوبل پرائزز یہ بتا دوں میں آپ کو نائنٹین زیرو ون میں سٹارٹ ہوئے تھے اس کے مرنے کے بعد اٹھارہ سو چھانوے پچانوے چھانوے میں یہ سارا کچھ مختص کر گیا نائنٹی فور پرسنٹ اپنی جائدات اس کے بعد اب ام سی کیوز کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہیں جو بہت آپ کو فائدہ دیں گی ٹھیک ہے ان کو آپ نے دھیان سے سنا ریاد کرنا 10 دسمبر کو دیا جاتا ہے آپ کا نوبل پرائز ہر سال ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے گا 10 دسمبر کو کون سا نوبل کون سا پرائز دیا جاتا ہے نوبل پرائز ویریس فیلز کے اندر آج کل یہ ٹوٹل سکس فیلز کے اندر دیا جاتا ہے سٹارٹ میں یہ فائی فیلز کے اندر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب نیکسٹ ایمپورٹنٹ ہمارے پاس پویسچن ہے وہی پویسچن آگیا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ان ہاؤ مینی فیلز نوبل پرائز is given تو جناب نوبل پرائز ٹوٹل سکس فیلز کے اندر آج کل دیا جاتا ہے اور وہ سکس فیلز کون کون سی ہیں یہ جناب آپ کو ایک پکچر بھی نظر آ رہی ہے نوبل پرائز اس ویڈش سائنڈ وہی ساری کی ساری باتیں ہیں اس نے اپنی آخری ویل لوگوں کے سامنے ظاہر کی اور اس آخری ویل میں اس نے کیا کہا کہ جناب اس نے اپنی زندگی کی جو کمائی ہوئی دولت تھی اس کا لارجسٹ شیئر نام کر دیا اس نوبل پرائز کے اور چیارٹی کے کامم اور اس نے کہا کہ جی نوبل پرائزز دیے جائیں گے کن کن فیلز میں فیزکس میں دیا جائے کیمیسٹری میں دیا جائے میڈیسن میں دیا جائے جناب اس کے بعد لیٹریچر میں دیا جائے پیس میں دیا جائے ٹھیک ہے تو یہ پانچ فیلڈ سٹارٹ میں جو ہے مختص کی گئی تھی پانچ اس کے بعد نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یہ جناب جو تھا آپ کا ویرجز رکس بینک سویڈش ایک سویڈش سنٹرل بینک ہے یہ ٹھیک ہے ریجز کہہ دیں آپ اس کو ویرجز کہہ دیں سوری فور پروننسیشن رکس بینک یہ جو تھا اس نے کہا کہ جناب آج کے بعد جو آپ کی ایکنومکس ہے اس کے اندر بھی نوبل پرائز دیا جائے گا اور یہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں آپ کی ایکنومکس کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا اور غالباً آپ اس کو کنفرم کریں گے نائنٹین سکسٹی نائن میں پھر پہلا نوبل پرائز ایکنومکس کے اندر بھی دیا گیا اس سے پہلے پانچ فیلڈز تھی ٹھیک ہے ایکنومکس میں سٹارٹ ہونے سے پہلے پانچ فیلڈز ہوا کرتی تھی اب ٹوٹل چھ فیلڈز ہیں نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ایکنومکس کو شامل کیا گیا اور نائنٹین سکسٹی نائن میں اس کا پہلا نوبل پرائز ایکنومکس میں بھی دے دیا گیا اس کے بعد نیکسٹ ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے ہمارے پاس نوبل پرائز فار فیزیکس کیمسٹری میڈیسن لیٹریچر اور ایکنومکس سائنسیز is given in which سٹی یہ جو فیلڈز بتائی گئی ہیں پانچ فیلڈز ان سب کے نوبل پرائز سٹاکھوم سویڈن کے اندر دیے جاتے ہیں سٹاکھوم سویڈن کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد نوبل پرائز فار پیس is given in which سٹی ایک پیس کا جو نوبل پرائز ہے امن کا نوبل پرائز وہ آسلو نوبل ایریٹس آفٹر یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کئی بار پی پیس ای کے پیپرز میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ نوبل پرائز جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کو ملے ہیں یو ایس اے کو ملے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کس کو ملے ہیں یو کے کو اور تھائیڈ نمبر پر کس کو ملے ہیں جرمنی کو یہ ترتیب یاد رکھیے آپ یو یو جی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں اگ اگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اگ جیسے کوئی پودہ اگرہا ہو تو اگ ٹھیک ہے سوری یو فار یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یو فار یو کے انڈ جی فار جرمنی یہ ٹاپ تھری کنٹریز ہیں جنہیں سب سے زیادہ نوبل پرائزز ملے ہیں ٹھیک ہے یہ جناب آپ کے پاس ٹاپ فائیف کنٹریز کی لسٹ بھی میں نے شیئر کر دیا اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے لازمی طور پر پہلا ہے یو ایس سے دوسرا ہے یو کے تیسرا جرمنی چوتھا فرانس اور فیفتھ ون اس سویڈن کنٹری آف ایلفریڈ نوبل سویڈن پانچوے نمبر پر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈائنامائٹ تو ڈائنامائٹ کس نے بنایا تھا ایلفریڈ نوبل نے ہی بنایا تھا جو کہ سویڈش کیمسٹ تھا ٹھیک ہے ایلفریڈ نوبل کیا تھا سویڈن کے یہ بیسیکلی ایک سائنٹیسٹی تھا کیمسٹ تھا یہ ٹھیک ہے اور اسی کے بعد اسے موت کا سوداغر کیا گیا تھا اور یئر میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ کب اس نے یہ بنایا تھا پہلا نوبل پرائز کب دیا گیا نائنٹین زیرو ون میں دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے اس کے بعد پہلا فیزیکس کا نوبل پرائز جو انیس سو ایک میں دیا گیا وہ کسے دیا گیا تھا ویلیم رانچین کو وہ دیا گیا تھا ویلیم رانچین کو پہلا نوبل پرائز فیزیکس میں انیس سو ایک میں دیا گیا تو نناب یہ ویلیم رانچین کی پکچر آپ کے سامنے ہے اور ان کے کارنامے جو اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا ان کا کارنامہ ایکس رے کی دریافت ہے اور اسی ایکس رے کی دریافت کے اوپر ان کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا ایکس رے کو رانچین یعنی اسی کے نام سے رانچین رے بھی کہا جاتا ہے رانچین رے بھی کہا جاتا ہے ٹی کو سائلنٹ رکھتے ہیں زیادہ تر رانچین رے بھی کہا جاتا ہے ایکس رے کو جس کی دریافت اس بندے نے کی اور اسی ایکس رے کی دریافت کی وجہ سے اس بندے کو نوبل پرائز سے نوازا گیا نائنٹین زیرو ون میں اور نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں اس کی ڈیت ہوگی مزید بھی اس کی یہ دریافتیں یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ویلم رانجن اجرمن میکینیکل انجینئر تھا یہ ان فیزیسٹ تھا انونٹیڈ اس نے کیا دریافت کیا تھا جی اس نے ایکس ریز دریافت کی تھی جنہیں رانجن ریز بھی کہا جاتا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد رینے فرنکوئس آرمنٹ آلسون آن ایس سالی بروڈ ہوم فرنچ پوئٹ ایک یہ فرانس کا شاعر تھا ریسیب فرسٹ ایور نوبل پرائز in 1901 in literature ظاہر ہے شاعر تھا تو اسے لٹریچر کے اندر ہی نوبل پرائز ملے گا سائنس کے اندر تو نہیں نہ ملنے والا تو رینے فرنکوئس آرمنٹ جو تھا یہ پہلا بندہ تھا جسے لٹریچر کے اندر نوبل پرائز ملا تھا فرانس سے اس کا تعلق تھا یہ بھی پی پی ایسی ایف پی ایسی میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کی پکچر بھی آپ کے سامنے اس کے بعد میری کیوری کے مطالق کوئسچن ہے تو تھوڑا سا میری کیوری کے مطالق دیکھ لو یار یہ آپ کے سامنے آپ کو میری کیوری کی پکچر نظر آ رہی ہے اور کچھ اس کے کارہائے نمائے بھی نظر آ رہے ہیں میری کیوری اٹھارہ سو سٹھ سٹھ سے انیس سو چونتیس تک اس دنیا میں رہی ہے ان کو نوبل پرائز فیزکس کے اندر ملا یہ ان کے ہزبنٹ پیری کیوری اور ہینری بیک ویریل کے ساتھ ملا ہے ٹھیک ہے یعنی فیزکس میں جو انیس سو تیس میں نوبل پرائز دیا گیا تھا وہ کس کس کو ملا تھا میری کیوری اور اس کے ساتھ اس کا ہزبنٹ پیری کیوری تھا اور تیسرا بندہ ہینری بیک ویریل بھی تھا اس کے علاوہ میری کیوری کو ایک اور نوبل پرائز کیمسٹری کے اندر نائنٹین ون ون یعنی انیس سو گیارہ میں بھی ملا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری کیوری وہ عورت تھی جسے دو نوبل پرائزز ملے انیس سو تین میں فیزکس کا اور انیس سو گیارہ میں کیمسٹری کا بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے میری کیوری رٹہ لگا لے اچھی طرح انیس سو تین انیس سو گیارہ پہلا نوبل پرائز شہر کے ساتھ اور دوسرا کیمسٹری میں اکیلے ملا نیکسٹ کوئسٹن اسی کے حوالے سے ہیں فسٹ ومن ٹو ون نوبل پرائز پہلی عورت کون تھی جس کو نوبل پرائز ملا تھا تو نوبل پرائز پہلا میری کیوری کو ہی ملا تھا فیزکس میں نائنٹین زیرو تھری میں اپنے شہر پیری کیوری کے ساتھ اس کے بعد کون سا بریٹش رائٹر تھا جناب جس کو نائنٹین زیرو سیون میں لٹریچر کا نوبل پرائز ملا تھا وہ تھا جناب کون رڈیارڈ کیپلنگ رڈیارڈ کیپلنگ بڑا مشہور بندہ ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر لٹریچر کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو لٹریچر کے اندر یہ اب تک کا سب سے ینگسٹ بندہ ہے سب سے کم عمر بندہ ہے لٹریچر کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور کیٹیگری کی بات نہیں کر رہا لٹریچر کے اندر اب تک کا سب سے کم عمر ترین بندہ ہے جسے نوبل پرائز سے نوازہ گیا ہے ٹھیک ہے یہ مزید بھی اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پر بتایا گیا کہ رڈیارڈ کیپلنگ واز فورٹی ون اکیس سال اس کی عمر تھی جب اس کو نیس سو سات میں نوبل پرائز سے نوازہ گیا جنگل بک بھی رڈیارڈ کیپلنگ کی ہی لکھی ہوئی بک ہے کہانی ہے جنگل بک بڑی امپورٹنٹ جس کے اوپر موویز بن چکی ہیں ڈرامے بن چکے ہیں کارٹون بن چکے ہیں اور یہ بک پہلی بار پبلش کی گئی تھی ایٹین نائنٹی تھری میں ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنے آپ نے بڑا امپورٹنٹ ہے رڈیارڈ کیپلنگ کو نائنٹین زیرو سیون میں لٹریچر میں نوبل پرائز سے نوازے گئے اس کے بعد رابندرہ ناث ٹاگورے دی فرسٹ ایشین ٹو ریسیو نوبل پرائز سب سے پہلا ایشیای بندہ جس کو نوبل پرائز ملا وہ رابندرہ ناث ٹاگور تھا اور اس کو نوبل پرائز لٹریچر میں نائنٹین تھرٹین میں ملا تھا انیس سو تیرہ میں یہ آپ کے سامنے اس کے پکچر بھی موجود ہے انیس سو تیرہ میں اسے نوبل پرائز ملا تھا ہور اور دی نیشنل اینثم اف انڈیا انڈیا کا نیشنل اینثم کس نے لکھا تھا تو جناب رابندرہ ناث ٹاگورے نے ہی لکھا تھا انیس سو انیس کے اندر انیس سو تیرہ میں اسے نوبل پرائز ملا ہے اور انیس سو تیرہ میں اس نے انڈیا کا نیشنل انتھم لکھا تھا ٹھیک ہے دی اور وہ نیشنل انتھم کیا تھا اس کے الفاظ کیا تھا یہ میرا آپ سے کوئسچن ہے آپ بتائیں گے کمنٹس میں یا ڈسکشن فورم پر یہ مزید اس کے ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے کہ اس کا میوزیک رابنرا ناسٹیگور نے جو ہے نائنٹین نائنٹین میں دیا اس کو انیس سو پچاس میں انڈیا نے ایڈاپٹ کیا تھا نیشنل سانگ کے طور پر اور اس جو سانگ کی یا نیشنل انتھم کی لینگویج تھی وہ بنگالی تھی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ معروضی ہے اس کے بعد دیئر سٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس کوئسچن ہے انٹرنیشنل کمیڈی آف ریڈ کراس کو نوبل پرائز آف پیس کب کب دیا گیا تو جناب یاد رکھئے سترہ میں دیا گیا ہے چوالیس میں بھی دیا گیا ہے اور ترے سٹھ میں بھی دیا گیا یعنی تین سال ایک ہے آپ کے پاس انیس سو سترہ دوسرا ہے آپ کے پاس انیس سو چوالیس تیسرہ ہے نائنٹین سکسٹی تری all of the above is the correct answer پیپرز میں یہ کوئسچن یوں بھی آ جاتا ہے کہ آئی سی آر سی کو کل کتنے نوبل پرائزیز مل چکے ہیں تو تین نوبل پرائزیز مل چکے ہیں اس کے علاوہ آئی سی آر سی کے مطالق یہاں پر کچھ امپورٹنٹ مزید ڈیٹیل بھی موجود ہے اس کو بھی آپ نے ضرور بل ضرور دیکھنا ہے کیا ڈیٹیل ہے جی کہ جو آئی سی آر سی ہے اس کو ٹوٹل تین بار نوبل پرائز مل چکا ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے کتنی بار تین بار اور ہینری ٹیورنٹ جو بندہ تھا وہ اس کا فاؤنڈر ہے یہ بھی پی پی ایسی کے پیپرز میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ آئی سی آر سی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کو کس نے بنیاد ڈالی کون فاؤنڈر تھا ہینری ٹیورنٹ اس کا فاؤنڈر تھا اور جنیوہ سویزر لینڈ کے اندر ایٹین سکسٹی تھری میں اس کے بنیاد پڑی ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر بھی کہاں پر ہے جناب جنیوہ سویزر لینڈ کے اندر اب دیکھو یہ ایک ہی سلائیڈ کے اندر میں نے کتنی ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں اور یہ سارے جی کی کے کوئیسٹنز ہیں ہینری ٹیورنٹ نے اس کے بنیاد ڈالی ہے ایٹین سکسٹی تھری میں یہ بنی ہے آئی سی آر سی جنیوہ سویزر لینڈ میں بنائی گئی اور وہیں پر اس کا آج کل ہیڈکوارٹر موجود ہے یہ سارے پیپرز پیپرز میں پوچھے جانے والے کوئیسٹنز ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس میکس پلانک ون نوبل پرائز ان فیزکس ان نائنٹین ایٹین فار ڈسکوری آف میکس پلانک جو بندہ تھا نا جناب انرجی کوانٹم کی وجہ سے اس کو نوبل پرائز یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میکس پلانک کا جو پروفیسر دھانا وہ اس سے کہتا تھا کہ تم فیزکس نہ پڑھو کیونکہ فیزکس میں تقریبا ساری چیزیں ذریافت ہو چکے لیکن نوبل پرائز نے پھر بھی فیزکس کے اوپر توجہ دی اور اس نے انرجی کوانٹم کے اوپر بڑا زبردست کام کیا کوانٹم تھیوری کے اوپر بڑا زبردست کام کیا اور اسی تھیوری کی وجہ سے اسی انرجی کوانٹم کی وجہ سے اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا فیزکس میں نائنٹین ایٹین میں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کونسا بندہ ہے جناب جسے دو نوبل پرائز ملے اور اس نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کی دیکھیں میری کیوری کو بھی پیچھے میں نے بتایا دو ملے تھے بٹ اس نے اپنے شہر کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ہینری بیٹوریل کے ساتھ فیزکس والے شیئر کیا تھا بٹ ڈاکٹر لینس پالنگ جو امریکن تھا یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے جناب دو نوبل پرائزز لیے ہیں اور مزے کی بات شیئر نہیں کی پہلا کیمسٹری ملے یا نائنٹین فیفٹی فور میں دوسرا امن کے لیے یا انیس سو بانسٹھ میں ٹھیک ہے امریکن بندہ تھا ڈاکٹر لینس پالنگ ٹھیک ہے ڈاکٹر لینس پالنگ اور یہ واحد بندہ ہے جس کو دو انشیئرڈ نوبل پرائزز ملے ہیں بڑا امپورڈنٹ کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرسٹ مسلم نوبل پیس پرائز وینر واز پہلا مسلمان کون تھا جسے نوبل پیس پرائز ملا تو جناب انور سادات ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے انیس سو اٹھتر میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا کیونکہ انہوں نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو اپنے بڑھایا اور امن کی کوشش سٹارٹ کی تھی اور انیس سوناسی یا نائنٹین سیونٹی نائن جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں باقاعدہ اسرائیلینڈ آپ کا جو ایجپٹ ہے ان کے درمیان باقاعدہ دوستانہ تعلقات یا ڈپلومیٹک ریلیشنز سٹارٹ بھی ہو گئے تھے یعنی آفٹر دی ون یئر ایک سال بعد انیس سو اٹھتر میں انور سادات کو نوبل پرائز دیا گیا پہلا مسلم نوبل لیوریٹ ہے اور یہ جناب اس کی ڈیٹیل یہاں پر وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پیس نیگوشیشن سٹارٹ کی تھی اسرائیل کے ساتھ اسی وجہ سے اس کو نوبل پرائز ملا اسرائیلی پرائیم منسٹر کے ساتھ ہی اسرائیلی پرائیم منسٹر اس وقت کون تھا منیچم بیگن یہ بھی یاد رکھئے گا منیچم بیگن نام کا جو بندہ تھا اسرائیلی پرائیم منسٹر اس کے ساتھ اس کو نوبل پرائز ملا تھا یہ جو منیچم بیگن ہے یہ نام آپ نے کیوں یاد رکھنا ہے کیونکہ وہاں پوچھا جا سکتا ہے پیپرز میں کہ جناب یہ جو بندہ تھا اس کو جو اچھا جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا اسی اسرائیل کے ساتھ جو پیس تعلقات اس نے امن کے تعلقات سٹارٹ کی تو اس کی وجہ سے ہی نوبل پرائز ملا تھا یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ موجود ہے اسرائیلی پرائیم منسٹر منیچم بیگن کو بھی اس کے ساتھ نوبل پرائز ملا اس کے بعد نوبل پیس پرائز وینر انیٹین سیونٹی ایٹ انور ساداد بلونگ ٹو کس ملک سے تھا تو جناب ایجپٹ سے تھا ابھی آپ کو بتایا مادر ٹیریسا گاٹ نوبل پرائز انیٹین سیونٹی نائن جناب انور ساداد کو اٹھتر میں ملا ہے اس کے ایک سال بعد انیس سو ناسی یا انگلیش میڈیم والے بچوں کے لیے نائنٹین سیونٹی نائن مادر ٹیریسا کو بھی نوبل پرائز سے نوازا گیا پیس یعنی امن کے لیے مادر ٹیریسا کون تھی اس کو کیوں نوبل پرائز ملا تو جناب یہ آپ کے سامنے ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہم نے شامل کر دی ہے اس کو بھی آپ لازمی چیک کریں کہ سینٹ ٹیریسا آف کیلکٹا نون ایس مادر ٹیریسا واز این البینین بارن انڈین رومن کیتھولک یعنی یہ البانیا کی عورت تھی اور اس کے بعد انڈیا اس نے اپنا تعلق جوڑ لیا کلکٹا کے اندر یہ سینٹ کے دور پر کام کرتی رہی مادر ٹیریسا سے یہ جانی جاتی رہی سینٹ ٹیریسا اوریجنل اس کا نیم ہے اور یہ موسٹ ہیلپنگ عورت تھی اس نے غریبوں کی بہت زیادہ مدد کی چیریٹی کے بہت زیادہ کام کیے اور اسی وجہ سے چونکہ انہوں نے یتیموں کی بہت مدد کی غریبوں کی بہت مدد کی تو انہیں امن کے نوبل نام سے نوازا گیا نائنٹین سیونٹی نائن میں سینٹ ٹیریسا فیمس جو ہے کس نیم سے ہے مادر ٹیریسا کے نام سے البینین یہ ذہن میں رکھنا ہے البینین بارن انڈین ہے یہ اس کے بعد پاکستان سے بھی کوئی بندہ ہے جسے نوبل پرائز سٹارٹ میں ملا دی پہلا تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے فیزکس میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا اور اس کے بعد ملالہ یوسف زائی کو ملا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کے سٹارٹ ہو گئے ہیں جی نوبل پرائز ان فیزکس واز ایوارڈی ٹو ڈاکٹر عبدالسلام شیئرڈ وید اب کون اس کے ساتھ تھا جس کو ملا تھا عبدالسلام کے ساتھ دوسرا بندہ کون تھا شیلڈن گلیشو شیلڈن گلیشو تھا ایک اور دوسرا تھا سٹیون وین برگ یہ بڑے امپورٹنٹ نام ہیں دونوں یہ بھی آپ نے یاد رکھنے اور جناب نوبل پرائز ان کو کب ملا تھا نائنٹین سیونٹی نائن میں یہ پکچر بھی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی آپ کے سامنے انیس سوناسی میں ہی مادر ٹیریسا کو ملا ہے انڈیا سے ان کا تعلق تھا البینین بورن تھی وہ اور انیس سوناسی یعنی نائنٹین سیونٹی نائن میں ہی مد مقابل پاکستان کو بھی مل گیا تو رٹا اس طرح بڑا ایزی لی لگ جاتا ہے ادھر سے مادر ٹیریسا آئی انڈیا والی سائٹ سے اور ادھر سے پاکستانی سائٹ سے ڈاکٹر عبدالسلام آئے نائنٹین سیونٹی نائن میں دونوں ممالک کو نوبل پرائز ملا اس کے بعد یہ کچھ ڈیٹیل بھی میں نے آپ کے سامنے شامل کی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے مطالق یہ بھی آپ لازمیں پڑھی ہے گا نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں ان کا پیدائش ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پیپرز میں پوچھا جانے والا کوئیسٹن ہے کہ نائنٹین نائنٹی سکس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آنلی پاکستانی نوبل پرائز وینر اس وقت تک تھے اب ملالہ یوسف زائی کو بھی مل چکا ہے فسٹ مسلم نوبل پرائز وینر پاکستان سے تھے یہ پاکستانی فسٹ مسلم تھے یہ ٹھیک ہے ورکڈ آن الیکٹرو ویک یونیفکیشن کے اوپر انہوں نے کام کیا اور یہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر رہے سپارکو کے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ جو اینڈ والی بات ہے یہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر رہے ہیں سپارکو کے سپارکو کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام وز اوارڈی نوبل پرائز آن ہز ورک آف یونیفائنگ ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز کیوں دیا گیا تھا جناب تو جناب انہوں نے یونیفائی کیا تھا اور بڑا اہم کام کیا تھا یونیفائی کرنے کا اکٹھا کرنے کا سٹرونگ الیکٹر مگنیٹک فورس اینڈ ویک نوکلیئر فورس ان دونوں کو یونیفائی کیا تھا اسی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے نوازہ کیا تھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوئسٹن ہے جی بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان فرسٹ نوبل پرائز وینر انہوں نے اپنی پی ایش ڈی کہاں سے کی تھی تو جناب کیونڈیش لیبوریٹری یونیورسٹی آف کیمبریج یوکے سے یونیورسٹی آف کیمبریج یوکے سے انہوں نے اپنی پی ایش ڈی کی ہے بہت امپورٹنٹ انڈ ریپیٹڈ کوئسٹن ہے تو جناب یہ تھوڑی سی یہاں پر ڈیٹیل بھی ہے ان کی پی ایش ڈی کے حوالے سے کہ عبدالسلام اپٹینڈ پی ایش ڈی انہوں نے اپنی پی ایش ڈی کی ہے اس ڈاکٹرال تھیسیز ٹائٹل ڈیویلپمنٹس ان کوانٹم تھیوری آف فیلڈز یہ ان کی ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری تھی ان کے تھیسیز کا ٹائٹل کیا تھا ڈیویلپمنٹس ان کوانٹم تھیوری آف فیلڈز ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جناب سیشن کی ڈیٹیل ہے ہمارے اکیڈمی کے سیشن کی ٹو ہنڈڈ پلس ویڈیو لیکچرز ڈیٹیل میں آپ کو پروائیڈ کی جاتے ہیں ہنڈرڈ اینڈ پلس ڈیز میں آپ کا سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ پورا کا پورا سٹیڈی پلان آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آپ اس کو چیک کریں اور سیشن کو ضرور بل ضرور جوائن کریں پی ڈی ایف نوٹس پروائیڈ کی جاتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے ڈیلی آپ کے ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں کانٹینویس آن لائن ٹیسٹس بھی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے کون سا بندہ ہے جو ابھی ریسنٹلی دوہزار اکیس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس نے جناب یہ جو کالے لوگوں کے خلاف جو ہوتا تھا نا جیسے کالے لوگوں کو اسے نفرت جو کرتے تھے اس کے خلاف اس نے بڑا زبردست کام کیا اور وائٹ اگینسٹ جو وائٹ مائنورٹی رول تھا جو گورے چٹے لوگ آ کر ان کے اوپر حکومت کرتے تھے نا مائنورٹی کے لوگ ان کو کرش کر کے رکھتے تھے تو اس کے خلاف بڑا کام کیا ان کو نوبل پیس پرائز ملا تھا نائنٹین نیٹی فور میں وہ کون بنتا تھا جی وہ کون تھا جی دیسمنٹ ٹیو ٹو دیسمنٹ ٹو ٹو آپ اس کو کہہ دیں ٹیو ٹو کہہ دیں جو مرضی پڑھ لو یار یاد کر لو بس ٹھیک ہے آرچ بیشپ دیسمنٹ ٹو ٹو جو بندہ تھا یہ ہے دوزار اکیس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کرنٹ افیرز میں بھی آ سکتا ہے اور اسے نائنٹین ایٹی فور میں وائٹ مائنورٹی کے اگینسٹ سٹرگل کرنے کے اوپر نوبل پرائز ملا تھا اور ان کی ایک بڑی فیمس بک ہے نو فیوچر ویڈاؤٹ فارگیونیس بغیر معافی کے کوئی مستقبل نہیں یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جناب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ٹو ٹو صاحب تھے یا ٹو ٹو صاحب تھے دیسمنٹ ٹو ٹو ان کی مشہور کتاب ہے نو فیوچر ویڈاؤٹ فارگیونیس پیپرز میں پوچھی جا چکی ہے یہ کتاب بھی اس کے بعد جی نیکسٹ ایمپورٹنٹ آپ کے پاس question ہے جو یونیٹڈ نیشنز پیس کیپنگ فورسیز ون نوبل پرائز فار پیس ان نائنٹین ایٹی ایٹ جو یونیٹڈ نیشنز کے جو پیس کیپنگ فورسیز ہیں نا ویسے تو کیا انہوں نے پیس قائم کیا آپ کو پتا ہی ہے ان کو جو پہلا نوبل پرائز ہے پیس کا وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ملا ہے انیس سو اٹھاسی کے اندر انیس سو اٹھاسی میں دیکھیں اس کو کب ملا تھا ٹیسمنٹ ٹیوٹر کو ملا ہے 1984 میں اور جو یون نے کی آپ کی پیس کیپنگ فورسیز ان کو ملا ہے 1988 میں میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں آپ غور کیجئے 1988 میں اس کے بعد آنگ سین سو کی پولیٹیکل لیڈر نوبل پیس لیرٹ 1991 بلانگس ٹو میانمر یہ جو آنگ سین سو کی تھی اس کا آپ کو بتائیں کہ پولیٹیکل لیڈر تھی میانمر کی اس عورت کے دور میں کافی زیادہ رکھائن جو آپ کا علاقہ ہے میانمر وہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کے پر ظلم و ستم دھائیا گیا بٹ اسے 1991 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا مزے کی بات اور وہ بھی پیس نوبل پیس پرائز اس کو دیا گیا 1991 میں اور بعد میں جب مسلمانوں کے خلاف کافی زیادہ وہاں ظلم و ستم ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ اس سے نوبل پرائز واپس لے لیا جائے لیکن نوبل پرائز اس کا رول ہے کہ جسے ایک بار دے دیا جائے اسے ریووک نہیں کیا جا سکتا اسے وہ واپس بھی نہیں لیا جا سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسے نوبل پرائز واپس لے لیا گیا تھا اس قانون کو توڑ کر یہ نہیں لیا گیا تھا یہ میرا آپ سے کوئسچن ہے بارال اسے 1991 میں 1992 میں پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا اس سے ایک سال پہلے میانمر کی پولیٹیکل لیڈر آنگ سان سوکھی کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا اس کے بعد یہ جو ہوتی نا یہ جو آنگ سان سوکھی تھی اس کا تعلق ظاہر میانمر سے تھا وہی کوئسچن بہت سامنے آگیا یہ اس کی پکچر بھی ہے اور اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا 2015 میں اس کو بڑی ایک زبردست قسم کی وکٹری ملی تھی وہیں سے اس کا نام چڑھا تھا اور اس کی جو نیشنل لیگ فر ڈیموکریسی یہ اس کی پارٹی کا نام تھا ٹھیک ہے میانمر سے اس عورت کا تعلق تھا یہ سامنے آپ کو پکچر بھی نظر آ رہی ہے اس کو رٹہ لگا لو اچھی طرح اس کے بعد نیلسن منڈیلا ریسیوڈ نوبل پیس پرائز ان نائنٹین نائنٹی دیکھو آنگ سان جو پیچھے آنگ سان سوکھی جی تھی اس کو انیسی کانوے میں بلائے پھر بیانوے میں پاکستان وائڈ کپ جیتا ہے میں ترتیب سے جل رہا ہوں بیانوے کے بعد تیرانوے میں نائنٹین نائنٹی تھری میں جو نیلسن منڈیلا تھا اس کو نوبل پرائز ملا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا لیڈر بھی تھا افریقہ کے جیسے نوبل پرائز ملا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں نیلسن منڈیلا کو تو یاد رکھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ والے بندے کو بھول جاتے ہیں فریڈریک ویلم ڈی کلرک جو تھا یہ کلرک تھا کلرک صرف نام کلرک تھا ویسے کلرک نہیں تھا تو نیلسن منڈیلا کے ساتھ انیس سو تیرانوے میں فریڈریک ویلم ڈی کلرک کو بھی نوبل پرائز سے نوازا گیا اور یہ فریڈریک جو ڈی کلرک تھا یہ نائنٹین ایٹی نائن میں افریقہ کا ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا تھا اور اس کے بعد اسے نائنٹین نائنٹی تھری میں نوبل پرائز سے نوازا گیا کس کے ذات نیلسن منڈیلا کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بھی افریقہ کا پریزیڈنٹ رہ چکا تھا ماضی میں نائنٹین ایٹی نائن میں اس کے بعد ہوں بھی کیم دی فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ ہز پارٹی افریقہ نیشنل کانگریس واس بینڈ ان نائنٹین سکسٹی تل نائنٹین نائنٹی انڈ ہی واس گیون لائف امپریزمنٹ دیکھو بھئی یہ کہانی جو اب شروع ہو چکی یہ کہانی ہے نیلسن منڈیلا کی وہ بندہ جس کی پارٹی کا نام کیا تھا پیپرز میں کئی بار پوچھا گیا نیلسن منڈیلا کی پارٹی کا نام تھا افریقہ نیشنل کانگریس جس پارٹی کو انیس سو ساٹھ سے انیس سو نوے تک بین کر کے رکھا گیا اور نیلسن منڈیلا وہ بندہ جس نے ستائیس سال جیل میں اپنے قیمتی گزار دیئے اس کو اس نے بھی جو ہے نا پہلا نوبل پرائز جیتا ساؤت افریقہ میں ساری ساؤت افریقہ کا وہ پہلا بلیک پریزیڈنٹ بنا اور جب بلیک پریزیڈنٹ تو یہ بنا ہی بنا ہے اس کے علاوہ اس کو نائنٹین نائنٹی تھری میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا جو میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں تو اس جناب یاد رکھے گا ساؤت افریقہ کا پہلا بلیک پریزیڈنٹ کالا جو صدر تھا وہ نیلسن منڈیلا تھا جس نے ستائیس سال اپنے جیل میں گزارے کس جیل میں اس نے ستائیس سال گزارے تھے وہ جیل آپ مجھے بتائیں کہ اس جیل کا نام یہ بھی پوچھا جا چکا ہے پیپرز میں اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیش وار دی فرسٹ بلیک ہیڈ آف سٹیٹ پریزیڈنٹ آف فری ساؤت افریقہ آزاد ساؤت افریقہ ڈیموکریٹک ساؤت افریقہ کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا دیکھیں یہ نیلسن منڈیلا کے بننے سے پہلے یہ کوئی وہاں پہ اینارکی تھی پوری کی پوری وہ کوئی ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ نہیں تھی وہاں پر بس اہمی لوگ صدر بن جاتے تھے اور ڈکٹیٹر شیپ تھی اینارکی تھی پروپر جو ساؤت افریقہ کے اندر ڈیموکریٹک سٹارٹ ہوئی ہے وہ نیلسن منڈیلا کے آنے کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے اور پہلا جو بلیک پریزیڈنٹ ان کا پروپر جو تھا نا ہیڈ آف سٹیٹ وہ یہ نیلسن منڈیلا ہی تھا اور یہ کب بنا ہے نائنٹین نائنٹی فور میں بنا تھا اور نائنٹین نائنٹین نائن تک یہ پریزیڈنٹ رہا ہے ساؤت افریقہ کا انیس سو چرانوے سے ننانوے تک چرانوے سے ننانوے تک ننانوے میں ہی آپ کے نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اور ننانوے میں ہی نیلسن منڈیلا بھی ایز ای پریزیڈنٹ نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہ تکہ میں بتا رہا ہوں کہ نیلسن منڈیلا بھی ننانوے تک رہا یہ بھی ویسے گنجائی تھا اور مزے کی بات یہ بیانوے میں پاکستان آیا تھا اسے ستارہ نشان پاکستان دیا گیا جب نواز شریف کا دور حکومت تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں نیلسن منڈیلا پاکستان آیا تھا جب نواز شریف کا دور حکومت تھا اسے نشان پاکستان سے بھی نواز آ گیا تھا اور مزے کی بات نائنٹین نائنٹین نائن میں نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی نائنٹین نائنٹین نائن میں ہی نیلسن منڈیلا کی حکومت بھی ختم ہو گئی لیکن یاد رکھئے گا یہ پریزیڈنٹ کب بنا نائنٹین نائنٹی فور میں بنا ہے مزید اس کی ریٹریل بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے اس کو بھی پلیز آپ پڑھ لیجئے گا کہ اس کی پارٹی کا نام کیا تھا جی اس کی پارٹی کا نام تھا افریقن نیشنل کانگریس ٹھیک ہے اور دوسری بھی ایک پارٹی جس کے ساتھ اس کی افیلیشن تھی ساؤتھ افریقن کمیونس پارٹی اور اس کے بعد جناب اس کو جو ایوارڈز ملے بھارت رتنا یعنی انڈیا نے اپنا ایوارڈ اس کو بھارت رتنا نائنٹین نائنٹی میں دیا پاکستان نشان پاکستان اسے نائنٹین نائنٹی ٹو میں دیا اس کی مشہور ایک کتاب ہے لانگ واک ٹو فریڈم یہ بھی کئی بار دیکھو یاری جو میں سائیڈ پر معلومات دیتا ہوں نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ پیپرز میں پوچھی جا چکی ہیں پہلے لانگ واک ٹو فریڈم ہے بھارت رتنا نوے ملا ہے نشان پاکستان نائنٹین نائنٹی ٹو میں ملا ہے اس کی پارٹی کا نام افریقن نیشنل کانگریس تھا جو بندہ ان کو ساتھ ساتھ کر لے گا نا یقین کریں صرف نوبل پرائزز نہیں ہو رہے آپ کے آپ کا جی کے اور بھی بہت سارا کور ہو رہا ہے یہی تو خوبی ہمارے اکیڈمی کے کہ آپ کو ایک تیر سے پانچ پانچ شکار کروا دیے جاتے ہیں اس کے بعد نیلسن منڈیلا کب پیدا ہوا تھا جناب اٹھارہ جولائے انیس سو اٹھارہ اٹھارہ جولائے انیس سو اٹھارہ اٹھارہ جولائے انیس سو اٹھارہ ایزیل ہی یاد ہو جاتا ہے اٹھارہ 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 جولائے انیس سو اٹھارہ اور انیس سو تیرہ دیکھو تیرہ اور اٹھارہ دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں میں تجھے آج کے بعد اٹھارہ نہیں تیرہ کہوں گا یعنی سے وہ گانا ہے یہ شام اور تیرہ نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں بس تیرہ نام نہیں لوں گا میں تجھ کو شام کہوں گا تو مزاق کی بات ہے برحال اٹھارہ میں پیدا ہوا اور انیس سو تیرہ میں جوہنس برگ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ بھی آگے question آ جائے گا نیلسن منڈیلا was born in 1918 and he was died in 1913 in جوہنس برگ وہ بھی آگے آ جائے گا اس کے بعد نیلسن منڈیلا was president of which country ساؤت افریقہ نیلسن روئیلالا جی پورا نام بھی آپ کے سامنے آ گیا جی مذہدار ایک بات کہ نیلسن منڈیلا کا پورا نام کیا تھا نیلسن روئیلالا تو لالا شرف شاید آفریدی نہیں ہے نیلسن منڈیلا کے نام بھی بھی لالا آ رہا ہے رولی لالا رولی رولی لالا پروننسیشن میں تھوڑی سے mistake ہو سکتی ہے معذرت نیلسن رولی لالا منڈیلا آوازہ ساؤت افریقان انٹی اپارثیڈ revolutionary انٹی اپارثیڈ کا مطلب ہے انٹی اپارثیڈ ایک ایسی policy تھی جس میں کالے لوگوں کو بڑا neglect کیا جاتا تھا انہیں حکیر سمجھا جاتا تھا اپارثیڈ کی جو policy تھی تو یہ انٹی اپارثیڈ تھا یعنی یہی ظلم و ستم کے خلاف بولتا تھا یہ کہتا تھا کہ کالے لوگوں کو بھی گوروں کے برابر حقوق دیے جائیں political leader تھا philanthropist تھا بڑا جو ہے اس نے humanity کے لیے کام کی اور یہ president رہا ہے ساؤت افریقہ کا 1994 سے 1999 تک ٹھیک ہے نواز شریف سے یاد رکھو اس کے بعد نیکس جناب اس کی پیدائش ہے 1918 کی death ہے 2013 کی رٹہ لگا لو اچھی طرح for how many years did Nelson Mandela remain in prison کتنے سال جیل میں رہا 27 years کس جیل میں رہا آپ سے میرا سوال ہے اس کے بعد نیکس in which year Nelson Mandela ساؤت افریقہ avoided نشان پاکستان یہ دیکھو جی نواز شریف کے ساتھ اس کی picture جب یہ 1992 میں پاکستان آیا 1992 میں پاکستان نے world cup جیتا اور Nelson Mandela نے نشان پاکستان جیتا ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے Nelson Mandela died in جوہنسبرg on 5 December 2013 یعنی 5 December 2013 کو اس کی death ہوئی ہے جوہنسبرg میں یہ جناب آپ کی سامنے موجود ہے first Asian who got Nobel Prize in economics was یہ نیچے سوری نیچے question ہے یہ Nelson Mandela ہے جوانی کی picture بھی ہے بڑھاپے کی بھی ہے 1918 سے 2013 1918 سے 2013 منڈیلا ڈے بھی ایک منائے جاتا ہے جو منڈیلا ڈے ہے وہ کب منائے جاتا ہے آپ مجھے بتائیں گے کیا وہ 18 جولائی کو منائے جاتا ہے یا وہ پانچ دسمبر کو منائے جاتا ہے کیا ڈیٹ ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے پیپرز میں پوچھا گیا ہے first Asian who got Nobel Prize in economics پہلا ایشیای بندہ کون تھا جیسے ایکنومکس میں Nobel Prize ملا امرستیہ کمار سیند جنب انڈیا کا بندہ تھا اور 1998 1998 میں اس کو Nobel Prize ملا ہے 1998 میں اور نیلسن منڈیلا کو پیچھے کتنا کب ملا تھا 1993 میں 1993 میں آنگ سانگ کی جو پیچھے تھی اس کو 91 ملا تھا نیلسن منڈیلا کو 93 میں اور یہ جو پہلا جو ہے بندہ جس کو ایکنومکس میں ملا ہے ایشیای بندہ امرستیہ کمار سیند اس کو 98 میں ملا ہے تو ترتیب سے چل رہا ہوں میں آگے اس کے بعد 2003 کا Nobel Prize کسے ملا تھا شیرین آبی عبادی شیرین عبادی ایران کی ایک عورت تھی اس کو ملا تھا تو جناب یہ جو عورت تھی اس نے بھی پڑے ہیمینٹی کے لیے کام کیے ڈیمیکریسی اور ہیمن رائٹس کے لیے اس نے کام کیے اسی وجہ سے اسے نوبل پرائز سے نوازہ کیا کیونکہ اس نے عورتوں کے حقوق کے لیے اور بچوں کے لیے کافی زیادہ کام کیا شیرین عبادی یا شیرین بچین عبادی نام ہے ایران کی خاتون تھی 2003 میں اس کو نوبل پرائز ملا یاد رکھئے 2003 یہ اس ڈیٹا اپنے ذہن میں رکھنی ہے نوبل پیس پرائز ٹوز ڈیول زیرو فور واز اوائیڈی ٹو ونگاری ماتھائی یا ونگاری ماتھائی جو بندہ تھا یہ کینیا سے اس کا تعلق تھا اس کو 2004 میں نوبل پرائز سے نوازہ گیا یہ بھی امپورنٹر پوچھا جا چکا ہے پیچھے زلہ دار کے پیپر میں یہ آیا تھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے محمد محمد البرادی آف ایجیپٹ ریسیف نوبل پیس پرائز محمد البرادی جو ایجیپٹ کا بندہ تھا اس کو نوبل پرائز کب ملا ہے ٹو ڈبل زیرو فائیو میں ملا ہے محمد البرادی جو ہے اس کے متعلق یہ مزید کچھ ڈیٹیل ہے محمد البرادی اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن آئی اے ای اے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن ان دونوں کو جوائنٹلی یعنی ملا کر نوبل پرائز دیا گیا تھا دوہزار پانچ میں کیونکہ اس وقت یہ ہیڈ تھا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن کا محمد البرادی جب اسے نوبل پرائز سے نوازا گیا ٹھیک ہے اور آئی اے ای انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن کیا ہے یہ جناب نوکلئر انرجی کو پریونٹ کرتی ہے یہ سوری محمد البرادی کا کارنامہ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ جو نوکلئر انرجی ہے اس سے صرف اور صرف انرجی کے ضروریات کو پورا کیا جائے اس سے ایکسپلوسیو میٹیریلز نہ بنائے جائیں آٹامک بوم نوکلئر بوم ہائیڈروجن بوم یہ چیزیں نہ بنائی جائیں اس کے خلاف اس نے کام کیا تھا محمد البرادی نے اور آئی اے ای یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن یہ کام ہی اس کے اوپر کرتی ہے اسی وجہ سے دوہزار پانچ میں نوبل پرائز پیس پرائز سے نوازہ کیا اس کے بعد گرامین بینک ایک بہت بڑا بینک ہے was the brain child of ڈاکٹر محمد یونس of بنگلہ دیش نوبل پیس پرائز وینارین 2006 it is known for its services in مایکرو فائنانس تو جناب یہ بھی پی پی ایسی کا اوپر پیسٹن ہے پوچھا جا چکا ہے پاس پیپرز میں کہ گرامین اب دیکھو ایک اوپر پیسٹن کے اندر کافی سارے سوال بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اوپر پیسٹن کے اندر کہ جی گرامین بینک کس نے شروع کیا گرامین بینک کس نے شروع کیا ختم ہو رہا ہے اور سکس میں ملا ہے یونس کو سکس میں ملا یونس یونس سکس یونس سکس اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نوبل نیوریٹ نوبل نیوریٹ سب سے کم عمر نوبل انامی آفتہ نوبل انامی آفتہ کون ہے ملالا یوسف زی ہے اور اسے نوبل پیس پرائز سے نوازا گیا تھا دوہزار چودہ میں اور صرف اور صرف اس کی عمر اس وقت سترہ سال تھی پاکستان سے اس لڑکی کا تعلق ہے ٹھیک ہے صرف سترہ سال کی عمر میں اسے دوہزار چودہ میں نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ملالا یوسف زی شیئر دی نوبل پیس پرائز ان ٹو زیرو فورٹین وید اس کے ساتھ دوسرا بندہ کون تھا اس کا نام تھا جی کیلاش ستیار تھی انڈیا سے اس کا تعلق تھا آپ دیکھو جب پاکستان کو نوبل پرائز ملتا ہے تو انڈیا کو ملتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی ہے آپ دیکھو نائنٹین سیونٹی نائن میں ادھر انڈیا کی جو ہے وہ اس کو ملا تھا کیا نام تھا اس عورت کا مادر ٹیریسا ٹھیک ہے مادر ٹیریسا جو البانین تھی بٹ وہ انڈیا میں آگئی تھی بعد میں کلکٹہ میں رہتی تھی سوری نائنٹین سیونٹی نائن میں مادر ٹیریسا کو وہاں سے ملا پاکستانی عبدالسلام کو ملا دوہزار چودہ میں پاکستانی یوسف زائی کو ملا ہے ملالہ یوسف زائی کو انڈیا کے کیلاش ستیارتی کو ملا ہے تو ان دونوں کو نوبل پیس پرائز ملا ہے اور جناب یہ پوری ڈیٹیل یہاں پر کیلاش ستیارتی کی بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے کہ اس نے جو ہے نا جو بچے تھے اور ینگ پیپل تھے اور بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے لئے اس نے بڑی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے چونکہ وہ بچوں کیلئے کوشش کرتا تھا نوجوان لوگوں کیلئے اس نے سٹرگل کی اس لئے اسے نوبل پیس پرائز دیا گیا تھا کیلاش ستیارتی کو دوہزار چودہ میں ملالہ یوسف زائی کے ساتھ یہ اس کی پکچر بھی یہاں پر موجود ہے ملالہ یوسف زائی اور دو فرنڈز ملالہ یوسف زائی اپنی دو دوستوں کے ساتھ سکول سے واپس آ رہی تھی تو اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا سوات میں نو اکتوبر دوہزار بارہ اب دیکھیں یہ ایک تیر سے دو شکار کہا اٹیک ہوا سوات میں کب اٹیک ہوا نو اکتوبر دوہزار بارہ کو یہ جو دو فرنڈز تھی ان کا نام بھی پیپرز میں پوچھا گیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹس میں یا اکیڈمی کے ڈسکشن فورم پر سوات میں نو اکتوبر دوہزار بارہ کو اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد اس کو جناب یون میسنجر آف پیس بھی قرار دیا یونائٹیڈ نیشنز نے دوہزار سترہ میں اور دنیا کی ینگ گیسٹ یہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی یہ ینگ گیسٹ ہی ہو گئی نا نوبل پرائز میں بھی یہ ینگ گیسٹ ہے اور جناب یون پیس میسنجر بھی یہ دنیا کی ینگ گیسٹ ہے نوبل پیس پرائز اس کو چودہ میں ملا ہے اور اس کے تین سال بعد سترہ میں اسے جناب کیا بنا دیا گیا یون میسنجر آف پیس میں بھی تھوڑا سا تھگ گیا ہوں کافی تھوڑا لمبا ہو گئے لیکن آپ کو کام تو کروانا ہے نوبل پرائز آف لیٹریچر ان ٹوینٹی سکٹین دوہزار سولہ میں لیٹریچر کو نوبل پرائز کسے ملا تھا باب ڈیلین کو ملا تھا اور باب ڈیلین کون تھا یہ وہ بندہ تھا جسے لیٹریچر میں نوبل پرائز ملا یہ امریکن سنگر تھا اور مزید کے بعد باب ڈیلین ایک ایسا بندہ تھا جو کبھی مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا یہ کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے جو گانے ہیں وہ لیٹریچر سے کس طرح تعلق رکھتے ہیں یعنی یہ بندہ اپنے اوپر بھی تنز کرتا تھا یہ اس طرح کی نیچر رکھتا تھا نوبل پرائز لیتے ہو یہ بندہ کہتا ہے یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہو یہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے جو گانے ہیں وہ لیٹریچر سے یا دب سے کس طرح تعلق رکھتے ہیں اور کیوں مجھے نوبل پرائز دیا جا رہا ہے یعنی یہ اپنے اوپر بھی تنز کر رہا تھا بندہ یہ اس طرح کا مزائیہ انسان تھا اس کے بعد نوبل پرائز میڈیسن ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون وز ایوارڈی ٹو دوہزار اکیس کا نوبل پرائز کیسے ملا تھا میڈیسن کے اندر تو جناب اے اینڈ بی ڈیویڈ جولیس اینڈ آئیڈ ایم پیٹا پارٹین یہ ابھی بھی ریسنٹ پیپرز میں پوچھا گیا اور اب جو ریسنٹ نوبل پرائزز ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو لیٹس پی ڈی ایف اور ویڈیو بھی انشاءاللہ مل جائے گی اور ہمارا جو نیکسٹ ویڈیو لیکچر ہے وہ کرنٹ افیرز کے اوپر بھی جلد آ جائے گا اس کے اندر بھی ہم کرنٹ افیرز کے ساتھ آپ کو جی کے بھی بتائیں گے